اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو ایک کے حدود میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ بلغام شہر میں کتوں کا قہر کس قدر بڑا ہوا ہے اگر پچاس سال پہلے کی انیس سو پچھتر کی ایک فلم شولے آئی تھی جس میں دھرمیندر بسن تیر کتوں کے سامنے مد نہ چنایا تو پھر کتوں تمہارا خون پی جاؤ اس سے یہ ڈائلوگیں ہوا کرتی تھی لیکن پچاس سال لگے کہ کتوں کے قہر کو سمجھ لیں تو آج ہمارے ساتھ یہاں پر وقلہ موجود ہیں اور جس طرح سے اتنے حادثے ہونے کے باوجود بھی انتظامیاں حکومت کس قدر ایک گہری نیند میں سوئی ہوئی ہے اسے لے کر بھی کئی سوالات اٹھائے جائے رہے ہیں بلغام شہر میں ہر روز کتے کاٹنے کی وارداتیں پیش آ رہی ہے لہٰذا ہمارے ساتھ یہاں پر وقلہ موجود ہیں اور وہ اس تعلق سے کچھ کہنا چاہتے ہیں اور کسی اخدام کی طرف پر بڑھنا چاہتے ہیں دیکھئے یہ کتوں کا ایشو جو ہے ڈاؤک اٹیکس سٹری ڈاؤک اٹیکس کا ایشو ہے یہ ایشو اب نیاشنل ایشو بن چکا ہے پہلے تو ہائی کورٹس لیول پہ تھا ابھی یہ ایشو سپریم کورٹ میں بھی پینڈنگ ہے سپریم کورٹ میں اس کی اگلی سنوائی آٹ میں کو رکھی گئی ہے بٹ گراؤنڈ ریائلیٹی جو ہے جس کی ذمہ داری ہائی کورٹ نے کورپوریشن کے اوپر ڈالی ہے جو بھی کتے رہتے ہیں جو بھی سٹری ڈاؤکس رہتے ہیں ان کو کنٹرول کرنے کا جو ذمہ داری ہے یہ کورپوریشن کی ہے اور جو بھی ڈاؤک اٹیکس ہوتے ہیں جو بھی کتوں کے ریلیٹیڈ یا پھر کوئی بھی سٹری اینیمالز کے ریلیٹیڈ کچھ بھی اگر اٹیک ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری پوری طرح سے کورپوریشن کی رہتی ہے اور ہم آج کے حالات دیکھ رہے ہیں کورپوریشن اس کو کنٹرول کرنے میں پوری طریقے سے فیل ہو چکا ہے جو فنڈس دیئے تھے دیئے گئے تھے اس کا پروپر یوزٹریلیزیشن کیسے ہوا ہے کس طرح یوز کیا گیا ہے کورپوریشن کے سامنے آکھ کے بتانا چاہیے کہ کس طریقے سے وہ کنٹرول کرنے کے لیے پیچھے پڑے ہیں ریسنٹلی ہمارے بینگلور ہائی کورٹ نے ایک ڈائریکشنز پاس کیا ہے کہ سٹریڈ روکس کے ریلیٹیڈ کیسے کنٹرول کیا جانا چاہیے اس ڈائریکشن کو کرناٹا کا ہی کورٹ میں بھی ایک پی آئیل فائل کیا گیا تھا یہ صرف فائلز ہوتے جا رہے ہیں ابھی تک یہاں سے کورپوریشن کا کچھ بھی ایک ایمپرویمنٹیشن ایک ایمپرویمنٹ دیکھا نہیں جا رہا ہے تو اس لیے ہم لوگ چاہ رہے ہیں کل کا ایشو دیکھیں کل گاندھی نگر کے ایشو میں قریب سات سے چودہ لوگوں کتے نے باٹ کیا اور ریسنٹلی آپ بلگام کی نیوز پیپر سے اٹھا کے دیکھئے پاس ٹو منز میں آپ کو کم سے کم چالیس پچاس کسیز کتے کتے مل جائیں گے تو یہ کورپوریشن کیا لوگوں لوگ مرنے کے بعد اٹھے گی اور دیکھا گیا ہے کہ بچوں کی ڈیتھ بھی ہو چکے ڈاک اٹیکس میں ریسنٹلی کرنیٹا کا ہائی کورٹ نے دس لاکھ روپے کمپنسیشن دے دیے دو سال کی بچی کو کتوں نے مار کے ختم کر دیا تو ایسے ڈیتھ کے انسیڈنٹس ہونے کے بعد بھی ایسے کتوں کے اٹیکس ہونے کے بعد بھی اگر کورپوریشن نہیں کام کر رہے ہیں تو ہم لوگ ابھی چاہ یہ کام کر رہے ہیں اور ہم نے ایک ریٹ پیٹیشن فائل کیا ہوا ہے ایک انسیڈنٹ کو لے کے جس میں ہم لوگ کورپوریشن کی ذمہ دیار ناکامیاں پوری ترکی سے ہائی کورٹ کے سامنے رکھ رہے ہیں اور پلس کورپوریشن کے پاس سے جو ناکامیاں ہوئی ہیں اس کے ریلیٹڈ ہم لوگ کمپنسیشن کے لیے فائل کر رہے ہیں اب اس کے بعد جو بھی انسیڈنٹ ہوں گے ہم ہر ایک انسیڈنٹ کو ہائی کورٹ تک پہنچائیں گے اور ہم جو بھی ویکٹیمز ہیں جس کے بھی کتے اٹیکس کے ویکٹیمز ہیں اپنے کام میں ناکام ہوا ہے اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ کورپوریشن ابھی تک سویا ہوا ہے اس طریقے سے جو کتے کے اٹیکس ہم لوگ ابھی جتنے بھی زیادہ سے زیادہ کورپوریشن کے اوپر فائنس لگائیں گے جو بھی ہے ہم لوگ ویکٹیمز تک پہنچائیں گے اس کے کمپنسیشن ہم لوگ زیادہ سے زیادہ کورپوریشن کے پاس سے نکان لے کے کوشش کریں گے جیسا آپ نے کہا کہ کارپوریشن سوئی ہوئی ہے لیکن بلگام کے کتے جو ہے یہاں کے شہریوں کو سونے نہیں دے رہے الگ الگ جگہ پہ سو سو کتوں کے گروپس ہیں جو لوگوں کو پیچھے تک لگتے ہیں اور یہ تمام چیزیں دیکھنے کے بہوجود بھی وہ خامش ہے آپ نے کہا کہ فنڈ بہت بڑے پہمانے پر ریلیز بھی ہوتا ہے لیکن وہ استعمال نہیں کیا جاتا آخر آپ کانون کے جانکار ہیں یہ بتا سکتے ہیں کہ کتوں کا اگر فائدہ نہیں ہے پورے شہر کے لیے تو کتر رکھے کیوں جاتے ہیں دیکھیں اس کے لیے اینیمل برد کنٹرول کا ایک پرویجن رکھا گیا ہے اور میں نے آپ کو جیسے سٹارٹنگ میں بتایا اس کو آرڈری ڈائریکشن دیا گیا ہے ہائی کٹ کے طرح سے بڑھ آن گراؤنڈ منسپل کارپوریشن اس کو ایمپلیمنٹ کرنے میں پوری تقریبی سے فیل ہوا ہے ہم لوگ ان کو یہ نہیں کر رہے ہیں کتوں کو جان سے مار دو ہم لوگ بڑھ رہے ہیں جو ہائی کٹ کے ڈائریکشن سے اس کو فالو کیجئے اور دیکھیں یہ ہائی کٹ نے کلیر ٹرم سے بتایا ہے کہ جو ڈاغوں سٹریٹ ڈاغس کو کرنے کی ذمہ داری پوری تقریبی کسی کارپوریشن کی ہے اب وہ کئیسا کرتے ہیں ان کے اوپر ہے کارپوریشن کی ذمہ داری پوری تقریبی سے یہ ہے کہ کوئی بھی سٹریٹ ڈاغس اٹیک نہ کریں ہیومنز کو تو کارپوریشن اگر اس میں فیل ہو رہا ہے تو جیسا آپ نے کہا کہ کارپوریشن ذمہ دار ہے کتے کاٹتے کیوں ہیں یہ بھی ایک سوال ہے جس طرح سے کتوں کی تائداد بیلگام شہر میں بڑی ہوئی ہے تقریباً پچاس ہزار سے زائد بتائی جاتے ہیں اگر یہ بڑی ہوئی ہے تو ان کے خانے پینے کا انتظام نہیں ہوتا لہٰذا انہیں آخر میں عوام کے اوپر پبلک کے اوپر اٹیک کرنا پڑتا ہے تو اس کے لیے کارپوریشن کو کچھ کھانے پینے کے لیے بھی پیسے وغیر آگے دیکھیں یہ ذمہ داری پوری طریقی کسی کارپوریشن میں بار بار گائیڈ لینز کی بات کرنا ہوں اس میں ہائی کوٹ نے پوری طریقے سے ہر چیز کور کی ہے ان کی ذمہ داری ہم یہ نہیں کہ وہ وہ اینیمل ہے ان کی بھی کچھ حقوق ہم ان کی حقوق پامال بیمل کر کے آپ اگنسٹ میں کام گروہ نہیں بول رہے ہیں بٹ اب ایسی ایسا ہو گیا کہ کتوں کے حقوق آدمیوں سے بڑھ چکے ہیں کتوں کے حقوق آدمیوں سے اتنی اوپر چڑھ چکے ہیں اور اس میں میں بولتا ہوں کہ بہت بڑا یوگدان رہنا چاہیے کہ پروپر ایمپلیمنٹیشن جو ہائی کوٹ کے ڈائریکشن ہوئے ہیں ایسا نہیں کہ کتوں پر اٹاک ہو جائے گا ایسا ہونا چاہیے کہ اگر ہیومن پر بھی اٹاک کر رہے ہیں تب بھی ان کو دیکھنا چاہیے کہ کورپوریشن کی ذمہ داری بنتا جا رہے اور خاص کر کورپوریشن کی اس میں ہمیشہ ناکامی رہی ہے چاہے ہو اسی ڈاغ ہو چاہے ہو اسی ڈاغ ہو یہ صرف پیپروں میں ہوتا ہے یہ کام نہیں کرتے جو بھی فنڈز آتا ہے کہاں جاتا ہے کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں پبلک کو کچھ ہوتی نہیں ایسے سارے سینیار اس کو دیکھتے ہوئے کل کی بات لے دو چار دن پیچھے ہمارے ایک فرینڈ ہے اگر کے پیچھے بھی ہمارے بچے ہو سکتے ہیں ہمیں سب کو مل کر آگے بڑھ کے لینا ضرور ہی جتنے بھی ایسے لوگ ہیں بولوں گا سب سے ریکویسٹ کروں گا آپ سب اپنی انسیدنٹ درج کیجئے یا تو ہم سے رافتہ کیجئے انشاءاللہ ہم جو بن پڑیں گے کوشش کریں جیسے بتایا گیا کتوں کے مسئلے کے بارے جو ایک national issue بن چکا ہے اسی طرح اور بہت سارے national issues ہیں جیسے کہ ہاتھ ساتھ میں جو لوگ victim ہو جاتے ہیں ہاتھ ساتھ جیسے دنگو میں ہونے دو یا ڈوب کر یا جھل کر مرتے ہیں اس کے لئے بھی گورنمنٹ کے پاس بہت سارے victim compensation schemes رہتے ہیں جیسے پوکسو ایکٹ میں چھوٹی بچوں کے ساتھ یا لوکل court کا application لگائیں لوکل court کے سامنے تو اس میں compensation کی scheme چلتی ہے جس کے تحت جو بھی اس واردات کے حادثات کے victim ہوئے ہیں ان کو گورنمنٹ کے طرف سے scheme ملتا ہے اور پیسا ملتا ہے یہ گورنمنٹ کے طرف سے scheme اور پیسا جو آ چکا ہے گورنمنٹ آپ اس کے بارے میں آپ high court کو approach ہو جائیے یا تو local court پہ approach ہو جائیے اس میں آپ کو مدد چاہیے سلا چاہیے تو ہم کبھی بھی free میں لوگوں کو legal aid دینے کے لئے ready ہیں یہ تھے وخلا اور انہوں نے کہا کہ کتوں کی جس طرح عوام کر انسان پر حملہ کیا جا رہا ہے جس طرح سے جو لوگ متاثر ہوئے ہیں جنہیں کتوں نے کٹا ہے انہیں جو compensation بھی بات کر رہے ہیں اور جہاں جانوروں کے حقوق کی بات کرنے والی تنظیمیں بھی کئی ہیں وہ کتے جب انسانوں کو کٹتے ہیں تب تو کتہ مر جاتا ہے تو اس کے لئے حقوق پوچھنے کے لئے آتے ہیں ایسی تنظیموں ایسی اداروں کو بھی چاہیے کہ وہ آئے اور زمینی سطح پر جو بھی حقائق ہیں اس کا وہ مقابلہ کریں سامنا کریں تاکہ عوام جو بلغام شہر میں جس طرح سے پریشانے کتوں کو لے کر اس پریشانی سے ایک بار بلغام شہر والوں کو نجات دلائے اتنی امید کر سکتے ہیں شکریہ اللہ حافظ